برادران اسلام خواتین و حضرات میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر وزمان نبی رحمت شافعیوم محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے قرآن مقدس کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں خیر جماعت میں شامل فرمائی آج الحمدللہ سم الحمدللہ سورہ باقارہ جو دو نمبر سورہ بارکہ ہے اس کی آیام بارکہ نمبر 45 پر اور ساتھ انشاءاللہ 46 کو بھی ملائیں گے اس پر گفتگو کرتی ہیں سب سے پہلے ہم الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں وستعینو اور تم مدد چاہو بسبر سبر کے ذریعے والسلا اور نماز کے ذریعے واؤر انہا بے شکو یعنی نماز کے ذریعے سبر چاہنا اور سبر کے ذریعے مدد چاہنا یہ الفاظ کے معنی تھے سورہ باقارہ جو دو نمبر سورہ مبارکہ اور اس کی آیام بارکہ نمبر 45 اس آیام بارکہ میں اللہ رب العزت نے جب کوئی مصیبت آ جائے کوئی تکلیف آ جائے کوئی دکھ اور غم آ جائے تو مدد ارکار ہو تو فرمایا مدد کے لیے دو تمہارے لیے میڈیمز ہیں دو سورس ہیں جن سے تمہیں مدد اصل کرنی ہے اور ایک فرمایا وستعینو اور تو مدد چاہو بس سبر کے ذریعے یعنی کیا مطلب ہے کہ جو تکلیف جو مصیبت جو پریشانی آئی ہوئی ہے اس کا سامنا کرنا حمد کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ اور اس تکلیف کو برداشت کرنا اس تکلیف کو اپنے اوپر وارد کرنا ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے حمد کے ساتھ جورت کے ساتھ پامردی کے ساتھ اور دوسرا فرمایا کہ نماز نماز استعانت یعنی اللہ رب العزت کی بارگ ایک دس میں حاضر ہو جانا ہے مدد کے لیے اس کی بندگی کو پرفام کرنا اور فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب مصیبت آتی ہے جب تکلیف آتی ہے تو اس کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے اور دوسرا اس حالت میں نماز کے ذریعے مدد کا چاہنا بڑا مشکل ہے لیکن فرمایا کہ یہی دو راستے ہیں تمہارے لیے یہی دو ذریعے ہیں تیسرے ذریعے کی طرف نہیں جانا انہی کے ذریعے تم نے مصیبت کو دور کرنا ہے اور میری مدد آئے گی بل یقین میری مدد آئے گی لیکن تم نے سبر کرنا ہے اور تم نے میرے حضور حق کے بندگی میں خود کو لگا دینا اور اس میں ایک بات جو قابل غور ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی کی قربت نصیب اور اس کے لیے اللہ تعالی کی بندگی اس کا ذکر صدقہ و خیرات کیا کیا بندہ قربانیاں نماز پڑھتا ہے حج کرتا ہے ذکاہ دیتا ہے جہاد کرتا کیا کیا نہیں کرتا اللہ تعالی کے قرب کو پانے کے لیے اور ہاری بندہ خدا متمنی ہے وہ انتہائی شائق ہے اس کی انتہائی آرزو ہے کہ اللہ تعالی کی مجھے قربت صحبت اور سنگت نصیب ہو جائے معیت نصیب ہو جائے لیکن اللہ رب العزت نے تو قرآن اب جید مطریقہ بتایا فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی تو صبر کرنے والوں کے ساتھ تو صبر کس پر ہے مسئیبت پر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالی جب کسی کو اپنی قربت اور اپنی معیت اور مصابت عطا فرمانا چاہتا ہے تو وہ اس کے اوپر کوئی تکلیف لے کے آتا تکلیف آتی اس کی طرف سے اور اس تکلیف پر جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کو اپنی معیت اور قربت اور سنگت عطا فرما دیتا اور ہم صبح و شام دعائیں کہا رہے ہیں پریشانی نہ آئے غم نہ آئے دور کہیں ہم سے چلے جائیں حالانکہ دنیا تو دکھوں کا گار ہے دنیا تو پریشانیوں کا گار ہے اور اس میں ترہ ترہ کی مسئیبتیں آتی ہیں تو قرآن امجید کے ذریعے جو ماری تربیت کی جاریہ ہے وہ یہ ہے کہ مومن مسئیبت سے گبرایا نہیں کرتا مسئیبت سے پریشان نہیں ہوتا اس کی اوپر مسئیبتوں کے پہاڑ جو نہ ٹوٹ پڑے وہ اپنے مولا کی طرف دیکھتا سبر کرتا اور اس کے حضور گر پڑتا کیونکہ اس کی طلب اللہ تعالیٰ کی معیت سنگت اور قربت ہے اور جب کوئی مسئیبت آتی ہے تو وہ مسئیبت کو مسئیبت کے طور پہ نہیں لیتا وہ دیکھتا ہے وہ تو اس مسئیبت کے اندر جانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی صحبت اور سنگت اور معیت اتا فرمانا چاہتا ہے قربت اتا فرمانا چاہتا ہے اگر اس کی طرف سے یہ نعمت آ رہی ہے تو یہ ایک ذریعہ ہے اس کی قربت کا اس لئے کسی عارف نے کتنی خوب بات کی جیو میرے دکھتے راضی تو میں سکھنو چلے پاما اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا دکھوں کا گار ہے کوئی شخص بھی دنیا میں ایسا نہیں جس کو کوئی نہ کوئی تکلیف اور کوئی نہ کوئی پریشانی کوئی نہ کوئی کمی ہو کوئی شخص ایون جو اللہ تعالیٰ کی اولیاء ہیں اس کے محبوبین ہیں اور سب سے بڑھ کر ہم سب کی آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں لیکن آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ کتنے امبیاء ہیں جن کو شہید کیا گیا جن کے سر پیارا راکے چیر دیا گیا جن کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلائی گیا اور جسموں کو دیڑ دیا گیا کیا کیا مصیبتیں امبیاء اور اسر پر نہیں آئیں لیکن فرمایا کہ جتنے دکھ جتنے اگام جتنی مصیبتیں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں کسی نبی اور رسول کے اوپر نہیں آئیں تو یہ پیغام کس کے لیے تھا ہمارے لیے تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا جتنا قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ مصیبتوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا تو ہم تو حضور علیہ السلام کے غلام ہیں آپ کے امتی ہیں کون سی تکلیف اور مصیبت ہے جس کا آقا علیہ السلام نے سامنا نہیں فرمایا اور ہم ہر وقت اس چکر میں باگتے پیریں کہ کوئی مصیبت نہ آئے کوئی تکلیف نہ آئے کوئی پریشانی نہ آئے ذرا کوئی تکلیف آئے یا کوئی نہ بھی ہو مارا اوورال اہل سنت وال جماعت کے جو پرابلم آئی ہے وہ کیا ہے کہ ان بزرگوں کی صحبت میں رہ کر یہ یعنی سار میں درد ہے تو توویز دے دو فلان ٹانگ میں درد ہے تو دم کر دو فلان جگہ پہ درد ہے تو دنگا باند دو یعنی ایسا ایک سائیکو پرابلم بنا دیا کتنے لوگ بچارے آکے ملتے ہیں وہ پریشان ہیں پریشانی ہے کوئی نہیں کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے کوئی نہ کوئی کمی اس کو ہے اب پھر ان ساری مصیبتوں کو لے کے کدھر کدھر باگتے پھریں گے اللہ رب العزت نے ذور علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو کتنا آسان راستہ بتا دیا فرمایا جب بھی کوئی تکلیف اور مصیبت آئے کوئی پریشانی آئے اور تمہیں مدد درکار ہو تو پھر کیا کرو سبر کرو اس مصیبت کا سامنا کرو ڈٹ کے سامنا کرو سید نمام حسین آلی مقام کے اوپر مصیبتوں کو اور تکالیف کے کتنے پہاڑ ٹوٹے لیکن آپ اس کے سامنے ایک پہاڑ بن کر سبر کا کھڑے رہے ذرا بھی جزا فضا اور آہو اس حوالے سے کوئی پریشانی کا اظہار نہیں فرمایا مار سامنی آقا علیہ السلام کے محبوب بیٹیاں جگر پاراں بہتر نفوس کسیہ علی اکبر اور علی اصغر شہید ہو رہے ہیں کتنی مصیبتیں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے اور کونسی مصیبت ہے جس میں آپ نے سامنا نہیں کیا لیکن آپ نے تو نہیں اسے باغے اور بے سبری کا اظہار کیا تو امت کے لیے پیغام یہ ہے مصیبتیں آئیں گی تکالیف آئیں گی دکھ آئیں گے گام آئیں گے دنیا نام یہ اس چیز کا ہے دنیا دال دکھوں سے کہ دکھ آنے ہی آنے ہیں اور مومن کی تربیت یہ ہے کہ وہ ڈٹ کے مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کریں بلکہ دکھوں اور مصیبتوں کو انجائے کرنا سیکھے یہ مومن کی شان ہے راحت کو انجائے کرنا اور آرام کو انجائے کرنا اور مخمل اور اس سرے کار کے نازو نام اور ان نیمتوں کو انجائے کرنا یہ تو مومن کی شان کی خلاف ہے مومن تو وہ ہے جو انگاروں پہ مسکراتا ہے مومن تو وہ ہے جو مسئیبتوں کو خندہ پشان مسکراتے ہو اس کے سامنے جاتا حاکہ علیہ السلام نے کیا فرمایا جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں کیا مطلب ہے مسئیبتیں پریشانی ہیں دکھ اور غم یہ مومن کا زیور ہے دنیا میں اور دنیا مومن کی خوراکیں اور مومن کا مرغوب اور محبوب مشغلہ ہے دنیا کی مسئیبتیں اور پریشانی ہیں اور جب کوئی بھی شخص اس مقام پہ آ جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی حضور Congress کی امت کی تو تربیت یہی کی گئی ہے یہ تو مسئیبتوں سے باگنے والے ہی نہیں بلکہ مسئیبتوں کو آگے بڑھ کے اپنے سینے سے لگانے والے ہوتے ہیں اور پھر اور مسئیبتوں کو سینے سے لگا کر کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مسئیبتیں دین کے لیے مسئیبتیں اللہ کی مخلوق کے لیے مسئیبتیں پریشانی ہیں اس کو انجائے کرتے اور خوش ہوتے ہیں اور اس سے ان کے منزلیں اور ان کے مرتبے بڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور وہ مقبول اور محبوب ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں اور یہ فرمایا ہاں روٹین عام لوگوں میں جب مصیبت آتی ہے اور اس میں جب مدد چاہتے ہیں صبر کرنا بڑا مشکل ہے اللہ رب العزت نے اس کو ویریفائی کیا انکار نہیں کیا انکار نہیں کیا فرمایا یہ بہت باری ہے مصیبت میں صبر کرنا اور مصیبت میں نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا یہ بہت باری ہے لیکن جو ہمارے تابعہ دار ہیں جو ہماری بارگاہ میں جکنے والے ہیں جو ہماری بارگاہ کے خستہ ہیں ہماری بارگاہ کے اندر گرنے والے ہیں جکنے والے ہیں فرمایا خوشوں اختیار کرنے خوشے ہیں ان پر یہ چیز باری نہیں ہے اور پھر اس کے ساتھ خوشین کی آگے بات فرمائیں کہ خوشین کون ہیں جن پر مصیبت اور تقلیح میں صبر کرنا باری نہیں ہے مشکت والا نہیں ہے پریشان کو نہیں ہے اور نماز پڑھنا پریشان کون نہیں ہے مصیبت میں مدد طلب کرتے ہوئے تو فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ خاشین پر باری نہیں ہے اور خاشین کون ہیں اللہ دین جو لوگ یزنونہ وہ یقین رکھتے ہیں انہم بے شک وہ ملاقو ملاقات رکھ کرنے والے ہیں رب بہم اپنے رب سے وانہم اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون رجوع کرنے والے ہیں یہ آئیم بارکہ نمبر پوٹی سکس یعنی خاشین کی دو خوبیاں بیان کی گئی ہیں یہاں پر کہ خاشین وہ ہیں جنہیں یقین کامل ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں کیا مطلب ہے جو تکلیف آتی ہے وہ کوئی نہ کوئی نقصان کرتی ہے کسی نہ کسی رنگ میں نقصان کرتی ہے جو اللہ کے بندے ہیں جو خاشین ہیں ان کی تو پہلی تربیت یہ ہوئی ہے کہ یہ دنیا کی نعمتیں یہ دولت یہ گار یہ اولاد یہ کاروبار یہ سرسلے جو دنیا کے سارے ان کی حصیت کیا ہے کہ وہ تو خود اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں کیا مطلب ہے ایک گہت ہے وہ دنیا سے جانے والے ہیں اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی مفہوم اس میں ہے لطیف نکتہ یہ بھی ہے کہ اس مولا سے اپنے محبوب سے ملاقات کرنی ہے تو جو یہاں اس کی خاطر تکلیفیں آئیں گی جو قربانی اس کے نام پہ یہاں پر دی ہوں گی اور جو وفا اس کے نام پہ اس کے حبیب اور اس کے دین کے لیے کی ہوگی اس پر جو وہ ریوارڈ عطا کرے گا اور اس کا جو بدل عطا کیا جائے گا اس عطا کے کیا کہنے جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا میدانِ حشر میں اہلِ مسائب کو جب اللہ تعالیٰ ریوارڈ عطا کرے گا انام عطا کرے گا میدانِ حشر میں تو اہلِ معاشر اللہ رب العزت کی عطا کو اور ریوارڈ کو جن پر دنیا پر دنیا مسیبتیں آئیں ہوں گی حق کے راستے پر اور انہیں صبر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جب انہیں نوازے گا تو اہلِ معاشر اس نظارے کو دیکھ کر آرزو کریں گے کاش کے دنیا میں ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا پرزے پرزے کر دیا جاتا اور ذرہ ذرہ کر کے کاٹا جاتا تاکہ آج ہم اللہ رب العزت کی بارگ ایک دسس کا ریوارڈ لیتے لیکن یہ آرزو اس دن کر گیا آقا علیہ السلام نے ہمیں خبر دی وہ ملاقات اس محبوب کی تو اگر جان دے کے مال دے کے اولاد دے کے مالک راضی ہو جائیں تسے بڑا اور انعام اور ریوارڈ کیا دنیا کی حصیت کیا ادھر سانس یعنی دام مسافر ہونا یہ سارا کام زیرو ہو جانا یہ تو ساری دنیا کی اتنی ہے نا کہ دام ذرا مسافر ہوا نہیں روح پرواز کی نہیں یہ سارا کا سارا گورک دندہ زیرو ہو جائے گا اس کے لیے اور ساتھ فرمایا وَأَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِهُنْ بے شک وہ اسی کی طرف پلٹنے والے ملاقات بھی اسے کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں جب یہاں سے ویسے ہی جانا تو پھر ان سارے گورک دندے کی کیا حصیت ہے اللہ والوں کی نظر میں تو فرمایا ہاں مصیبتوں میں تقالیف میں مدد طلب کرنا صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے یہ خاشعین پر باری نہیں ہے نہائیت آسان ہے کیوں کہ وہ تو ویسے ہی دنیا سے اٹھ گئے ہوتے ہیں اور ان کی شان تو یہ ہے موتو قبل ان تموتو وہ تو دنیا سے جانے سے پہلے دنیا سے گئے ہوتے ہیں ان کے لاشے اوپر پھیرے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں تو وہ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں اپنی باطنی اور روحانی عوالے سے اللہ رب العزت ہمیں اپنے کلام مقدس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں ڈالنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ